انفو فور پیشنٹ اس میں جو بچوں کے ہڈیوں کے مسائل ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر میں دو بیماریوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو بچوں میں بہت کامن ہے پہلی بیماری جس کو ڈی ڈی ایچ کہتے ہیں ڈی ڈی ایچ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو کلے کا جوڑ ہے وہ پدائشی طور پر باہر نکلا ہوتا ہے یا ایک سائیڈ نکلی ہوتی ہے یا دونوں سائیڈیں ہی نکلی ہوتی ہیں اور اگر اس کو ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو بچے کو پرمنٹ ڈی سابیلٹی ہو جاتی ہے تو ڈی ڈی ایچ کی سرجری بڑی آسان ہوتی ہے میرے اس ہاؤسپٹل میں یہ ہمارا روٹین ورک ہے ہم ڈیلی بیسز پہ ڈی ڈی ایچ کی سرجری کرتے ہیں اگر بچے ٹائم پہ آ جائیں تو ان کی سرجری بھی ایزی ہوتی ہے اور کام بھی آسان ہوتا ہے لیکن اگر بچے لیٹ ہو جائیں تو پھر سرجری تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے لیکن میرے ہاؤسپٹل میں وہ سرجری بھی ہو رہی ہے دوسری جو ایک کامن بیماری ہے بچوں میں ان کے پدائشی جو پاؤں ہیں وہ ٹیڑے ہوتے ہیں تو وہ جو پدائشی پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ان کا علاج بھی فرکان ہاؤسپٹل میں کیا جاتا ہے اگر بچہ جلدی آ جائے تو ہم پلستر سے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں جس کو پونسٹی کاسٹنگ کہتے ہیں اور اگر بچہ لیٹ آئے تو پھر ہم اس کی سرجری کرتے ہیں جس کو پی ام آر کہتے ہیں سرجری سے بچے کا پاؤں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کی پرمنٹ ڈیسابیلٹی ہونی تھی اگر اس کلاب فوٹ کو ٹریٹ نہ کیا جائے اس سے وہ بچ جاتا ہے اور بچے کے پاؤں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح فرکان ہاؤسپٹل میں بچوں کا جو ٹراما ہے خاص طور پر بچے چونکہ ایکٹیو ہوتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلنے کے دوران جو ان کو چوٹے لگ جاتی ہیں الپو فریکچر ہو جاتا ہے یا ان کا تھائی کا فریکچر ہو جاتا ہے ان فریکچرز کا علاج بھی یہاں پر کیا جاتا ہے اور جدید طریقے سے کیا جاتا ہے جو الپو کا فریکچر ہے اس میں ہم جو ہے وہ امج کے نیچے بغیر کوئی چیرہ دیئے ہوئے ہم وائر ڈالتے ہیں اسی طرح اگر تھائی میں فریکچر ہو جائے اس کو شیفٹ اور فیمر کا فریکچر کہتے ہیں اس میں بھی ہم رات ڈال دیتے ہیں بغیر کوئی چیرہ دیئے ہوئے امج کے نیچے تو جدید ترین علاج فرکان ہاؤسپٹل میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر ہر قسم کی جو ہے آرثوپلاسٹیز وہ جو جو جوڑ کی تبدیلی ہے کولے کا جوڑ ہپ جائنٹ جس کو کہتے ہیں نی جائنٹ وہ بھی تبدیلی کرتے ہیں تو آرثوپیڈک سے ریلیٹیڈ جتنے پرابلمز ہیں جتنی ڈیزیز ہیں گائنی کی فسیلٹی بھی موجود ہے ای این ٹی کی بھی جنرل سرجی کی فسیلٹی بھی موجود ہے ہم یہاں پر پیشنٹ کا علاج بھی بالکل جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان کا علاج ہم ہیلٹ کیر پہ کرتے ہیں فری آف کاسٹ ان کا علاج کیا جاتا ہے میرا یہ میسیج ہے کمیونٹی کے لیے کہ آپ کے بچوں کو یا آپ کے رشتے دار میں یا فیملی میں کہیں بھی بچوں کے ریلیٹیڈ ہڈیوں کے ریلیٹیڈ کوئی اس کو مسئلہ مسائل ہیں ضرور آپ فرکان ہاؤسپٹل تشریف لائیں نہ صرف ڈائیگنوز کیا جائے گا بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جائے گی